اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دائکسن ٹی وی پر آپ کا میزمان چودری اختر فاروق حضر خدمت ہے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں اس ویڈیو کو یہ بارے میں بتانے سے پہلے ایک وعدہ یاد کرا دوں آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے اس کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اخلاقی طور پر ذمہ داری ہے علم کو پھیلانا ہے یہ اس لیے بنائے جاری ہے آپ بتائیں لوگوں کو ناظرین میرے محترم کسان بھائیو آج جو فصل بتا رہے ہیں وہ ہے انگور انگور بہت نگدہ فصل بن چکی ہے کبھی انگور کی جو پیداوار تھی اور آج بھی یہی ہے پاکستان میں اسی فیصد انگور پلوچستان میں پائے جاتا ہے ویسے تو سندرخانی انگور ایران اور افغانستان سے بڑا مشہور آتا ہے لیکن آپ ہمارے ریسرچ کے اداروں نے ایسی ورائیٹیز تیار کر لی ہے کہ پاکستان کے ہر علاقہ میں خصوصا پنجاب کے تمام علاقوں میں یہ فل اور یہ فصل پیدا ہوتی ہے اس فصل میں جو اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سوال میں ایک دفعہ پھل تو دیتی ہے لیکن نکد آ رہا ہے اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیسا موسم ہو چاہیے یہ ان علاقوں میں بہت کامیاب ہے کہ جہاں بر ہوا کی نمی کا تناسب قدرے بہت کم ہوتا ہے جب ہوا میں نمی بہت زیادہ ہو وہاں پر یہ فصل کامیاب نہیں پھرپوندی لگ جاتی ہے پھل پھٹ جاتا ہے اس کے لیے جنوب پنجاب میں جنوبی پنجاب سب سے آئیڈیل پلیس ہے لگتا ہے اس کے لیے جو آئیڈیل زمین ہے وہ ہے ہلکی میرا کل راتھی اور شور زیادہ رکبے میں کبھی انگور کی پھل کو لگانے کا تجربہ قطن نہیں کرنا انتہائی ناکام ہے نقصان ہوگا اور یہاں پر پانی کی جذب کرنے کی زمین میں صلحیت کم ہے اور وہ پانی اوپر رہتا ہے وہاں پر بھی آپ نے اس کا قطن استعمال نہیں کرنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس صورت میں اور کس موقع پر اس کو لگانا جائے یہ آپ ذہن نشین رکھیے کہ جب آپ نے اس فصل کو کسٹ کرنا ہے تو وہ ورائٹی سے لگائیے کہ جو جون سے پہلے پہلے پھل اتر جائے یہ ذہن میں رکھیے گا ورائٹی ہیں تقریباً کوئی پندرہ سے بیس ورائٹی ہیں مارکیٹ میں موجود ہیں لیکن آپ نے پنجاب میں خصوصی طور پر وہ ورائٹی سے لگانی ہے جو موسم ورساز یعنی کہ جون سے پہلے پہلے آپ فصل لے کر فارغ ہو جائیں کیوں بلوچستان میں ایک روایت ہے کہ جب پھل پکتا ہے پھل میں لگ جاتا ہے تو وہاں پر لوگ قرآن پاک لے کر اس کو تلاوت کرتے ہیں اور اللہ بلوحضت سے دعا کرتے ہیں یا اللہ بارش نہیں برسانی کیونکہ بارش اس کے لئے نقصانتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے آپ کو ورائٹی کونسی لگانی ہے ایسے تو بہت زیادہ ورائٹیز موجود ہیں لیکن میں آپ کو دو تین ورائٹیز کا نام لوں گا وہ ارلی ہیں اگیتی جس کو کہہ لو اس میں ارلی وائٹ ہے شوگرہ ون ہے اور ڈیو بلیک ہے آپ نے ان ورائٹیز کو یہ ذہن میں رکھ کے لگانا ہے کہ آپ نے جب کاش کرنی ہے تو ایک سال بعد جب آپ فصل ہوگی تیار ہوگی تو وہ آپ کی مارچ اپریل سے لے کر جون تک آپ اس کو فارغ ہو جانا چاہیے اب آپ جب نسری تیار کر رہے ہیں اصل چیزیں تو یہ ہے نا ہجاب نسری تیار کر رہے ہیں آپ نے کس قسم کے پودے لگانے ہے کہاں سے لگانے ہیں اس کے تین طریقے کہا رہے ہیں ایک تو وہ ایک سال کا پودا ہے چار ماہ کا پودا ہے اور ایک ہے کہ آپ سے دس سے کلم لگانی ہے وہ آپ کو تھوڑی سے کم قیمت میں ملے گی یہ مجھوئی طور پر ان کو تینوں فیزز میں اگر دیکھا جائے تو جو سال کا پودا ہے وہ پچاس سے ڈیٹھ سو روپے تک ملے گا اس سے پھر جو ایک ماہ کی جو نرسری ہے وہ آپ کو پہنتیس سے چالیس روپے میں ملے گی لیکن جو آپ کو کلم ہے وہ دس سے پندرہ روپے ملے گی جب آپ نے کلم اپنی تیار کرنی ہے تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ کلم جنسی ہے نا وہ آپ نے جب کاٹنی ہے اس میں ایک کلم میں کم از کم تین آنکھیں ہونی چاہیے اور وہ تینوں آنکھیں جنسی ہیں صحت من دو اور اس کو بچانے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے آپ نے نمی علی زمین میں یا نمی علی جگہ میں یا ریج میں دبا دیں دس سے پندرہ دن تک آپ نے اس کو دوبانا ہے اس دوران جو کلمیں مرنے والی ہو وہ مر جائیں گی اور جن کے اندر فریشنیس ہے تاز کی ہے اور انہیں چلنا ہے وہ نمی لے جائیں گی اور انشاءاللہ جب آپ اس کو شفٹ کریں گے اس میں شاپرز میں لگائیں زمین میں لگائیں گے یا گملوں میں لگائیں یا شاپر میں لگائیں جس میں بھی آپ نے بہتر سمجھتے ہیں لگائیں گے تو آپ کو اس کا ریزلٹ بہترین ملے گا تو میرے ناظرین آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہیں کہ آپ نے جو ورائٹیز لگانی ہیں وہ ہی لگانی ہیں جس کا مارکیٹ میں ریٹ ہے آج کل فارمر نے وہ ورائٹی لگا رہی ہیں وہ پشتا رہے ہیں کہ مختلف کلرز کی بلیک ہے نیلا پیلا کتنے کلرز ہیں انگور کے لیکن وہ سب کے ریٹ کم دیتے ہیں اب تیس روپے ریٹ کوئی ریٹ نہیں ہے چالیس روپے کلو کے ریٹ نہیں ہے لیکن اگر وہی آپ انگوری کلر کا ورائٹی لگاتے ہیں تو اس کا ریٹ جو سو روپے کلو تک آپ کو مل جاتا ہے اسی روپے کلو تک مل جاتا ہے اس لیے میرے فارمر آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ورائٹیز وہ لگانی ہے جس کا مارکیٹ میں ریٹ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ پودے لائے ہیں لیدے ہیں لگا بھی لئے ہیں اب وہ تقسیم کیسے ہونے چاہیے وہ بیڈ کیسے بننے چاہیے بیڈوں کے لئے آپ کا یہ ہے کہ ایک بیڈ کا دوسرے بیڈ سے فاصلہ کم از کم دس فٹ ہونا چاہیے اور پودے سے پودا کا فاصلہ سات چھے پانچ سو چھے فٹ کے درمیان ہونا چاہیے ایک اکڑ میں مجبوری طور پر آپ نے چھے سو اسی سے لے کر سات سو پودے تک لگانے اس سے زیادہ پودے لگانے کا لالچ کتن نہیں کرنا کیوں کہ یہ پودے آپ لگائیں گے آپ کو وہ پھل نہیں دیں گے ہوا گزرنا مشکل ہوگا تو اس لئے گنجسٹڈ ایریا میں وہ پھل کی پیداوار وہ نہیں ہوگی ویسے تو عموماً ایک اکڑ میں ایک پودے پر سے آپ نے ایک سیزن میں بارہ سے پندرہ کلو پھل لے لیتے ہیں الحمدللہ بہت اچھا ریٹ ہے مارکنگ میں ریٹ ملتا ہے لیکن اگر آپ نے ورائٹی اچھی لگائی ہو یہ ذہن میں رکھی گا اور یہی بات آپ کی کہ جب آپ یہ پیلر لگاتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ یہ پیلر لگائی ہوئے ہیں یہ جب میں آپ کو حال لگا گیا میرا کیمرمن آپ کو دہاتا ہے یہ پیلر ہیں اور یہ پیلر خصوصی آٹھ فٹ کا ہوتا ہے آپ نے اس کو دو فٹ زمین میں گاڑنا ہے اور چھ فٹ ہائٹ رکھنا ہے چھ فٹ سے زیادہ اوپر آپ نے ہائٹ نہیں رکھنی کیونکہ جب آپ پھل توڑیں گے اس وقت آپ کو اس میں پرابلنز آئے گی اور یہ پیلر جو ان سے ہیں خصوصی طور پر بنائے جاتے ہیں ان پیلر کے اوپر بھی سوراک بنے ہوتے ہیں اور سینٹر نیچے بھی سوراک بنے ہوتے ہیں جس میں جستی تار کو یہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی یہ جستی تار ہے جو اس میں سے گزار نہیں ہوتی ہے اور یہ گزر کے اس کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے اس لیے آپ نے جب یہ شفٹ کرنا ہے یہ لگانا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے اور یہاں پر ٹیکنیکلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شروع والا پیلر اور انڈ والا پیلر کو بہت مزدوزی سے گارنا ہے اس کے ساتھ سے جو سپورٹنگ تار ہے وہ زمین میں لگانی ہے کیونکہ سارا جو زور ہے وہ وہاں پر لگتا ہے اب میرے کچھ فارمرز اس پر کچھ ایسی ٹرائیز کرتے ہیں کہ جو اچھی بات نہیں ہے بیکر کامیہ وہ تو ہو جائے تو بڑی بات نہیں ہے اپنے اخراجات کو کم کرنے کے لیے کاسٹاپ پروڈیشن کو اور کو اس میں کم سے کم لانے لیے زریم داخل کو کم کرنے کے لیے اس میں پیلر کے حوالے سے کوالیٹی کم کر لیتے ہیں یا کوئی اور چیزیں لگا لیتے ہیں یا باس یا رڈنر لگا لیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب وزن کر رہا ہوتا ہے ہوا چلتی ہے تو وہ گر پڑتے ہیں ایک دفعہ گر پڑے اور اس کو دوبارہ سٹینڈ کرنا بہت مشکل خام ہوتا ہے اس لیے ایسے تجربات نہ کیجئے یہ ہاں ایک آدھے پڑے کی ورائٹیز ہے آپ میکمہ جنگلہ دالوں سے رابطہ کریں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی پروڈی کی ورائٹی کے نام بتا دیں گے کہ جو جب آپ کاش کر رہے ہوتے ہیں ان کو درختوں کو لگا دیجئے اور لگا کے جب چھ مہینے سال کا ہوتا ہے وہ اس طاقت میں ہوتا ہے کہ اس سے گزارا ہوتا تھا لیکن باہرہ یہ آپ نے تجربہ جب کرنا ہے تو کسی ایسے فارم کو دے کر پھی تجربہ کرنا ہے میں آپ کو ورائٹیز کی بارے میں بتا رہا تھا پھر میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں کہ آپ نے اس کو بانس کو اس لگانا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نرسری سے آپ نے پودے کہاں سے لینے ہیں نرسری کے لیے جو اس کے لیے جو آپ نے پودے لینے ہیں بیسے تو نرسریوں میں ملتے ہیں لیکن میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ پنجاب میں کم از کم فیصلہ باد اٹک حاصلپور بھاولپور ان مقامات پر ایسے لوگ بھی کاشکار موجود ہیں جو اچھی ورائٹیز کی نسل تیار کرتے ہیں اور وہ آپ کو ارزہ نرخوں پر مل بھی جائے گی اس لیے کسی نرسری کی بجائے ان باغات میں جائیے ان جوگوں پر چاہیے وہ آپ کو جب رابطہ کریں گے گوگل پر دیکھ لیں فیس بک پر دیکھ لیں ایسے لوگوں کی نمبرز موجود ہیں ان کے گروپس موجود ہیں آپ ان سے رابطہ کیجئے کیونکہ ورائٹی آپ نے بہارا وہ آپ نے لینی ہے کہ جس کی مارکیٹ میں قیمت ہو اور وہ ہی بات پھر کہنے لگاؤں کہ قیمت اس کی ہے جس کو انگوری کرل کہا جاتا ہے انگوری رنگہ لے جو ورائٹیز ہیں اس میں ریڈ ارلی وائٹ بھی ہے شوکرہ ون بھی ہے اور تیسری ملے ورائٹی بھی ہے یہ تین چار ورائٹیز ہیں آپ نے ان کو لینا ہے اور انہی کو لگانا ہے کسی اور ورائٹی کے تجربے میں کتن آپ نے گسنا نہیں ہے تو میں آپ کو اب یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے کاشت کب کرنی ہے آپ نے اس کو کاش کرنے کا جو ٹائم ہے جو بہترین آلی ٹائم ہے ویسے تو نرسریہ لے آپ کو جولائی اگست ستمبر میں بھی آپ کو دیں گے اس صورت کا فیصلہ غلط کرنا ہے آپ نے یہ نہیں لینی کیوں کہ اس وقت جب آپ شفٹ کریں گے اور اس کے بعد جب دسمبر جنوری کا موسم آئے گا تو وہ ایک پتجھڑ کا موسم ہوگا وہ آپ کی جو پودوں کی جو آؤٹپوٹ ہے اور پودوں کی گروت ہے اور وہ جو اس کے بچنے کی چانسز ہیں وہ کافی کم ہو جاتے ہیں اس لئے یہ تجربہ نہیں کرنا آپ نے ہمیشہ جب بھی جو نرسری لینی ہے پودے لینے ہیں وہ آپ نے شفٹ کرنے ہیں وہ جنوری فرمی کیجئے گا کیونکہ اس کے لگانے کے بعد جو آپ کا ٹائم آئے گا وہ بہترین ہوگا اور وہ گروت کا ٹائم ہوتا ہے اور زیادہ صحت مند ہوگا اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ ٹائم گھر نکال سکتے ہیں ہم سے ملہ وقفے کا انددار مشکل ہے تو آپ پھر ایک کام کیجئے ایک سال کا پودا لیجئے ایک سال کا پودا لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک سال پودا لگا کر اور اگلے سال اسے آپ نے پھل لے لیا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اس کو اگلے سال لینے اور اگر آپ نے خود تیار کرنی ہے ایک محالہ پودا لیا نرسری خود تیار کیا پھر یہ دو سال لگ جاتے ہیں اور پہلے سال کے لیے آپ کے یہ کوشش کیجئے کہ آپ بیلوں کو جھار دیجئے کیونکہ پہلا پھل کو اتنا اچھا پیداواری ہوا سے آؤٹپود کے حوال سے اتنا بہتری نہیں ہوتا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا پھر بتا دے چلوں کہ جب آپ نے پھل تیار ہو گیا نرسری تیار ہو گیا پھل لگ گیا تو ایک سال کی جو بیل ہوتی ہے اس کو آپ نے ہر حال میں کاٹنا ہے کیوں کہ جو تازہ بیلے ہیں اس پہ پھل زیادہ لگے گا جو جو یہ بیل پرانی ہوتی جاتی ہے اس کی پھل دینے کی گنجاش کم ہوتی ہے اس لیے یہ آپ پر فرض ہے اس بات کا نوٹ کرنا ہے کہ آپ نے جو سال کی فضل ہوتی ہے اس میں سال کی جو بیل پرانی ہوتی ہے اس کو آپ نے ہر حال میں کاٹنا ہے یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے میرے ناظرین آپ نے یقین ان یہ ساری باتیں سنی ہوگی آپ کو پھر میں ایک اور نکتے کی بات بتاتے ہیں نکتے کی بات میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ آپ کے ایک اکڑ میں ایک سو پچاسی پیلر لگیں گے اور مارکیٹ میں یہ ریٹ اپ اور ڈاؤن ہو رہا ہے آپ کو تین سو ستر رسی کے لیے میں ایک پیلر ملے گا اس طرح ایک سو پچاسی پیلر کا خرچہ تقریباً آپ کے کوئی پچھتر ہزار کے لیے راؤن وار بنتا ہے آپ اس کو یہ بھی دیکھ لی جیگا اور یہ سب جب جیستی تار لگائیں گے جیستی تار جنسی ہے وہ دو ستر سے لے کر تین سو روپے کلو ہے تین سو کلو گرام بنتی ہے اور وہ فی کلو ریٹ تار کا ریٹ جنسی ہے وہ ایک سو پیٹی روپے کے حساب سے ہے یہ تقریباً اگر آپ اس کو سارا خرچہ نکال لیں تو یہ چالیس اور پینٹالیس ہزار کے درمیان میں آپ کی کاسٹ آئے گی اور اس طرح تقریباً ایک اکڑ میں یہ جیستی تار جنسی دس ہزار پر کے درمیان میں بنتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے یہ جنسی ہے یہ رکھنا ہے کہ یہ خرچہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اب ایک اکڑ پر پیلر تار وغیرہ لگا گیا تقریباً ایک لاکھ کوئی پچیس ہزار روپے کے خرچہ بنتا ہے اور اس کے بعد جو اس میں آپ نے پودا ایک سال والا لگایا ہے تو سات سو پودے تقریباً آپ کو ایک ڈیٹھ سو روپے کے حساب سے لگیں تو وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار یا پانچ سات ہزار کے درمیان دمیان میں آپ کو بنے گا تو یہ ٹوٹل جنس ہے یہ آپ کا خرچہ یہ اس کو آپ کاؤنٹ کر لیجئے تو آپ نے مجموعی طور پر یہ ڈیٹھ سے سوہ دو لارک پر ہو سکتا ہے اور یہ ساری چھو آپ لگا لیں تو آپ کو یہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اتنے اس میں ہوتا ہے اب بات آگئی ہے کہ آپ نے اس میں کھادوں کا استعمال کی طرح کرنا ہے اگر آپ کا پودا تین سال یا اس سے زیادہ کا عمر ہے تو آپ نے چھے بوری یوریا ساڑھے گیارہ بوری ایس ایس پی اور ساتھ پوری پوٹاشن سرفیڈ استعمال کرنی ہے کھاد پوری کرنے کے لیے کھادیں چار سو پہتیس گرام یوریا فی پودا اور آٹھ سو پچیس گرام ایس ایس پی فی پودا اور پانچ سو گرام پوٹاشن سرفیڈ فی پودا استعمال کریں اور آپ نے سا کلو گوبر کی گریجھڑی کھاد فی پودا استعمال کرنی ہے یہ وہ کھادیں ہیں جو انگور کی پر تحقیق کرنے والے سائنس دان ادارے تجویز کرتے ہیں لیکن پنجاب میں عام کاشنا کو اتنی کھاد استعمال نہیں کرتے یہ آپ کی غلطی ہے آپ نے یہ کھادیں ہر حال میں استعمال کرنی ہے اور یہ آپ نے جب کب ڈالنی ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا سردی کے موسم میں ڈالنی ہے گرمی مگوبر ڈالنے سے زمین میں حرارت پیدا ہوتی ہے جو پودوں کے لیے نقصان ہوتی ہے اور فاسفور اور پوٹاش ہمیسا بیلوں کو کانٹ چھانٹ کے بعد فروری میں ڈالیں فروری میں بیلوں کے پتے نئے نکل رہی ہوتے ہیں اس موقع پر پودے کی طاقت کی ضرور ہوتی ہے البتہ یوریا خات آپ نے دو ایسوں میں کر لینی ہے آدھی خات فاسفور اور پوٹاش کے ساتھ اور آج یعنی کے فروری میں اور بغای آدھی خات اس پر ڈالنے جب پھل بن چکا ہوگا اپریال کے مہینے میں ایک بات ذہن شین رکھ لیں کہ انگور کی بیل کو سب سے زیادہ نقصان دیمک سے ہوتا ہے اگر آپ نے کچھا گوبر ڈال دیا تو سمجھ لیں یہ دیمک کا گھر ہے اور دیمک کچھا گوبر دیمک پر بہت زیادہ عملہ ہوتا ہے اس لیے آپ اپنے پاؤں پر خود کو لاری آپ نے کم از کم نہیں مارنی یہ آپ کو اپنی ذہن میں رکھنا چاہیے اب اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے جو کس شاکھے کپ کٹنی ہے اور کون سا مہینہ ہے ہر ساتھ جنوری کے مہینہ میں جب انگول کی بیل کے پتے جھڑ جاتے ہیں اس وقت آپ نے یہ کاٹنی ہے تو ناظرین آپ نے یہ ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں آپ نے سمجھ بھی لی ہیں کہ آپ نے پودے کی کٹائی جنسی ہے آپ نے جنوری میں کرنی ہے یہ چیزیں ساری ہیں جو آپ کی کرنے والے کام ہیں اگر آپ نے یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ آپ کر لی اور بہتین طریقے سے کر لی تو بھر آپ نے اپنے رب سے بھی توکل رکھیے گا اور یقینا آپ کا رب آپ کی محنت کو رکھتا نہیں ہے آپ نے اللہ تعالیٰ پر توکل کی ہے محنت آپ نے کی آپ کو پھل ملے گا لیکن پھر وہ آخر میں آپ کو بات کہوں گا اور میں ان لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو فارمر کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں فارمر فوڈ فراہم کرنے والا وہاں شعبہ ہے وہاں طبقہ ہے آپ اس کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں آپ پوری انسانیت کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں نہ کریں دو نمبر چیزیں نہ ان کو دیں دو نمبر بیج نہ دیں دو نمبر کھا دیں نہ دیں اور دو نمبر مٹیئر کو بھی کسی کسی کو نہ دیں وہ خوراک فراہم کرنے کا فیضہ سر انجام دیتا ہے لیکن ان لوگوں کو رب مرنا بھول گیا ہے وہ رب کو یاد نہیں رکھتے آپ نے رب کو یاد رکھنا ہے ان کا معمالہ ان کے ساتھ آپ نے رب کو یاد اصلا رکھنا ہے کہ جب آپ کا پھل پک جائے آپ نے اس میں سے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں نکالنا ہے اللہ کی راہ میں اس کا حصہ نکالنا ہے برکت ہوگی اور انشاءاللہ جو لوگ اسے انکار کرتے ہیں ان کا بھی حال دیکھ لیں اور جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو معلومت ملی ہوں گی اگر آپ کو مزید معلومت چاہیے اس وعالے سے تو ہمارے نمبر 03334292042 پر رابطہ کیجئے اور اگر یہ نہیں ہمارے فیس بک پر پیج ہے ندائی کسان ٹی وی پیج ہے ندائی کسان اس پر جائیے آپ کو معلومت ملے گی جب تک کے لیے اپنے میزبان چودری اختر فاروق کو اجازت دیجئے لیکن اجازت سے پہلے پھر آخری بات کہوں گا خدارہ اس کو ویڈیو کو شیئر بھی کریں لنک بھی کریں اور ندائی کسان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں یہ بہت ضروری ہے یہ محنت کر رہے ہیں یہ علم پھلا رہے ہیں آپ بھی اپنا حصہ گا لیے جب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات کسان پائندہ بات